اسلام علیکم ایک سفر کی برطریہ حاصل کر لی میچ کی صورتہ کچھ اس طرح رہی بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلے اننگز میں 430 رنز بنایا بنگلہ دیش کی جانب سے شادمان اسلام اور تمیم اقبال نے اننگز کا آغاز کیا شادمان 69 رنز بنا کر امریکین کی بولن پلے بیفور ہوئے تمیم اقبال نو رنز بنا کر کمار روش کی بولن پر بولڈ ہوئے ججمند حسین چندو رن آٹ ہوئے رن آٹ ہونا سے پہلے 25 سن بنانے میں کامیاب بنایا اومین اول حق جو کہ بنگلہ دیش کے ٹسٹ کپتان ہے انہوں نے 26 رنز بنایا اوشفیق روحیم 38 رنز بنا کر آٹ ہوئے شاکیب الہزن 68 رنز کی شاندار ایننگ کے لی کارنوال کی بول پر بریتھ فیٹ کا کیچ بنے لیکن داز 38 رنز پر آٹ ہوئے وریکن نے بولڈ کیا میڈی حسین محراز نے اپنی پہلی سنچری سکور کی ٹسٹ سنچری 103 رنز بنانے کے بعد کارنوال کی گیم پر حب کے ہاتھوں کیچ آٹ ہوئے تیج علی اسلام 18 رنز بنانے کے بعد گیبریل کے ہاتھوں آٹ ہوئے کیچ کیا نائم حسین 24 رنز بنانے کے بعد بولنر کی بول پر بولڈ ہوئے مکتفیز و رائیون مناٹ آٹ رہے 3 رنز پر بنگلہ دیش کی ایننگ میں اپنی سنچرانس کے جز میں دو بائے سات لگ بائے پانچ نو بول اور پانچ بائے شامل تھے اس طریقے سے بنگلہ دیش اپنی پہلی ایننگ میں چار ستیس رنز بنانے کے بعد آٹ ہو گئے انہوں نے ڈیٹھ سو گن آور کا سمنا کیا دو اشاریہ آٹھ چھے کی عصصت سے رنز سکور کیا وکیٹ گرنے کی ترتیب کچھ اس طرح رہے 23 رن پر پہلے وکیٹ گری چھاسٹ رن پر دوسری 119 رن پر تیسری 136 رن پر چوتھی 193 رن پر پانچویں 200 800 رن پر چھٹی 315 رن پر ساتویں 307 سٹرل پر آٹھویں 416 پر نویں اور 437 پر دسویں وکیٹ گری بولنگ کی بات کی جائے تو کی ماروچ نے 20 عور میں پانچ میڈین اوور کرائے 60 رن دی ایک رکٹ حاصل کی شیننن گبریل نے 26 عور میں چار میڈین و 60 رن دی ایک رکٹ حاصل کی راکیم کارنوال 42 اشاریہ دو اوور کرائے پانچ میڈین 114 رن دے کر دو اکٹیں حاصل کی کائل میرز نے ساتھ اوور میں دو میڈین سولر رن دی ہے جو میل وریکن نے 40 عور کرائے آٹھ میڈین 113 رن دے کر چار وکیٹ حاصل کی کریگ برانت ویڈ چار عور کرائے تیرہ رن دی ہے این کروما بونر نے تین عور میں سولر رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کی جواب میں وست انڈیز نے اپنی پہلی ایننگز کا آغاز کریگ براث ویڈ جو کہ کیپٹین ایٹ ٹیسٹنگ کے جون کیمبل کے ساتھ کیا کریگ براث ویڈ اٹھ سولہ اچھتر رن بنا کر نعیم حاصل کی بول پر بولڈ ہوئے جون کیمبل تین انڈ بنانے کے بعد مصطفی زور رحمان کی گن پر لگ بھی فر رابڈ ہوئے شہین موزلے نے دو رن بنائے ان کو بھی مصطفی زور رحمان نے لگ بھی فر کیا این کروما بونر نے ستر رن بنائے تیج الاسلام کی بول پر نجمال حسین شنطوں نے کیچ اٹھ کیا قائل میرز نے چالیس رن بنائے مہدی حسین کی بول پر لگ بھی فر ہوئے جرمین بلیک بورڈ کو بھی مہدی حسین میراز نے اٹھ کیا کیچ کیا لٹن داز کو ستر رن بنائے جوشوار نے سلوار بیالی حسین بنائے کے بعد نعیم حسین کی بول پر لٹن داز کا کیچ بنائے حاکیم کارنوال دو رن بنائے کے بعد مہدی حسین میراز کی بول گیا تیجل اسلام نے اور آؤٹ ہونے سے کبھل ہونا نے چار رنز بنائے شیننن ویوریل سیور رن پر نا ٹاکرا ویسٹ انڈیز کی اننگز میں پانچ ایکسٹراز میں نے جس میں ایک لیک بھائے اور چار نوپال شامل تھی اس طرح ویسٹ انڈیز دو سو انسٹ پر اپنی پیل اننگ میں آل آؤٹ ہو گئے اور تقریبا ایک سو کیاسی رن کی لیڈ حاصل کی بنگلہ دیش نے اپنی پہلے ہی نگل ہے ویڈ کچھ سے اس طرح گری پہلے ویڈ گیرے رن پر گری دوسرے ویڈ چھوٹیس رن پر گری تیسے ویڈ پیشتر رن پر گری چوتھے ویڈ ایک سو تیس پر پانچ ایک سو چوبان پر چھٹے دو سو ترپن پر ساتھویں بھی دو سو ترپن پر آٹھویں بھی دو سو ترپن پر نویں دو سو انسٹھ اور دس سویں اور آخری کی دوسرے ویڈ پر گری باولنگ میں مصطفی صورمان نے پانہرہ ور کی چار میڈن میں چھے سندھے کے دو آؤپ کی ہے شاکیب الہزن نے صرف چھے عور کر ایک میڈن سو نرندی ہے میڈی حسن میراس کامیاب ترین بانگا بانگا دیش کی طرف سے ثابت ہوئے چھبیس عور میں نو میڈن کر ایک ہون ان دے کر چار کمتی وقتیں حاصل کی تیجول اسلام نے تین سو سیاری بانگا دیش نے اپنی دوسری ننگ کا آغاز کیا لیکن ان کے دوسری ننگ کا آغاز کچھ شاندار نہیں تھا گھانے کا آغاز کیا شادمان اسلام گرویل کی بال پر دے سلوہ کا کیچ آؤٹوے پانچ رن تھا تمیم ایک بال کوروان کی بال پر لیوی فور آؤٹوے بغیر کوئی رن بنائے اور نجول حسن شنطو بھی بغیر کوئی رن بنائے کوروان کی بال پر بلیک ورڈ کا کیچ بنائے وہ مہینوڑھٹ جو کہ کپٹن ہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹین کے انہوں نے کپٹن اندھ کھیلی اور نہایتی سم ذمہ دارانہ اندھ کھیل کر ایک سو پنر رن بنائے گبریل کی بال پر روڈ سے کیچ بنائے موشفیق راہیم اٹھار رن بنائے بات کوروان کی بال پر لیوی فور ہوئے لٹن ڈاس نے بھی ذمہ دارانہ بیٹنگ کھیلی اور انتہ رن بنائے کامیاب ہوئے آؤٹ ہونے اس کا ورگین کی بال پر آؤٹ ہوئے میرس کا کیچ بنائے میڈیا رہا سمیراز اس بار ورگین کی بال پر بولڈ ہوگے اور آؤٹ ہونے سے کبھل سات رن بنائے سکے تیجول اسلام تین انس پر ورگین کی بال پر بولڈ ہوئے نائے مسن نائے ٹاؤٹ رہے ایک رن پر ایکسٹراز پانچ رن تھے جس میں چار نو بول اور ایک ویٹ چھا مل تھی اس طرح بنگلہ دیش نے اپنی دوسری ننگ دو سو تائیس رن آٹھ لیکٹوں کے نقصان پر ڈکلیئر کر کر وسترنڈیس کو یہ میچ جیتنے کے لیے پونے چار سو تقریباً تین سو چو رنگوں کا ٹرگٹ دیا کیمہ روز نے ساتھ ور میں ایک میڈین کرائے ستر رن دی ہے راکیم کانوال نے ستائیس ور میں دو میڈین کرائے کیاسی رن دے کر تین وقتیں حسل کی شینن گیبرویل بارہ ور میں سنتیو سمجھے دو وقتیں حسل کرنے میں کامیاب ہوئے جو میل بارگین سترہ اشاریہ پانچ ور میں ستا ور میں دے کر تین وقتیں حسل کرنے میں کامیاب ہوئے ویسٹ انڈیز نے تین سو پچانوے رنگ کے توقب میں ایننگز کا آغاز کیا ٹریک بریتھ ویٹ بیس رن پر میڈی حسن کا شکار ہوئے کیچ کیا یاسی رلی نے جون کیمبل کو بھی میڈی حسن مراز نے لگی فور آؤٹ کیا آؤٹ آن اس قبل 23 رن بنانے کامیاب ہوئے شین موزلے نے بارہ ور میں میڈی حسن کا شکار ہوئے ان کو بھی لگی فور آؤٹ کیا این کروما بونر جو کہ ڈیبیوڈن تھے اور کائر میر یہ بھی ڈیبیوڈن تھے یہ دونوں اپنا پہلا میچ انٹرنیشنل میچ کھیل رہے تھے دونوں نے نائز کی شاندار ایننگز کے لیے اور زمندارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے تینوں نے سکور میں دو سو چھبیس رن کا اضافہ کیا اور این کروما اپنی پہلی سنچری بنانے میں ناکام رہے چھاسی رن پر تیجل اسلام کی گن پر لگ بی فور آؤٹ ہو گیا جرمن بلیک ورڈ نو رن پر نائم اسلام نائم حسن کی بول پر بولڈ ہوئے جوشوا ڈیسلوہ بیس رن بنا کر تیجل اسلام کی بول بولڈ ہوئے کیمار روز بغیر کوئی رن بنا ہے میری حسن کا شکار ہوئے کیس کی ارچہ پسند میں راکیم کارنوال ایک گن کا سمدہ گیا اور ناٹ آؤٹ رہے اور دوسرے ناٹ آؤٹ کے لاری تھے ویسٹ انڈیز کے قائل میں جنرل نہایت تھی جاندار اور شاندار اننگ کھلتے ہوئے اپنے پہلے ہی میچ میں ڈبل سنچری سکور کر کر تاریخ میں نام رکم کرا دیا دو سو دس رن پر ناٹ آؤٹ رہے ویسٹ انڈیز کو یہ میچ جتوانے میں کامیاب ہوئے ایک ہے اس طرح کے سے ویسٹ انڈیز نے تین سو پچانوے کا ٹارگٹ ساتھ وکٹ کے نقصان پر پورا کر کے یہ میچ تین وکٹ سے جیت لیا ریکٹ گرنے کی تر تھی ڈالیس پر پہلی کیری دوسری وکٹ آر تالیس رن پر گری تیسری وکٹ اونسوٹ رن پر گری چوتھو وکٹ دوسو پچانوے رن پر گری تیسو پیچانوے ایفر اپیدو رحیم نے تیرہ آور میں ایک میڈن کرائے کا ترن دیئے دو اور مہنگیں تیرین ڈالر ثابت ہوئے حاصل کے حساب سے پیجو لستان 15 سور کرائے 18 میڈن آور میں کامیاب ہوتا ہے کینوہ رنڈے کا دو دکتہ حاصل کی میڈیہ سن خراب میں 35 سور میں 3 میڈن کرائے 103 رنڈے کا چار وقت حاصل کی نہیں مصل میں چوندے سے یا 3 آور میں چار میڈن ایک سو پانچ رنڈے کا ایک ہوتا حاصل کی اس طریقے سے تاریخ کا دوسرا آئیسٹ سکور بھی ویسٹ انڈیز نے ہی چیز کیا جو کہ 345 رنز تھا اور ایشیای سرزمین پر یہ سب سے بڑا ٹوٹل جو کہ چیز ہوا وہ ویسٹ انڈیز نے کیا میچ کے من آف دا میں پلیئر تھے کائل میرز جنگو شاندار بیٹنگ اور میچ ویننگ ایننگ کھلنے پر قرار دیا گیا موسیقی موسیقی